ہلو مائی ڈیئے فرنڈز میں ڈوکٹر سنتو شانڈے آپ کا اپنے چینل میں بہت بہت سواکت کرتی ہوں آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں ہومیپیتھی کی بہت ہی انٹرسٹنگ میڈیسن اور اس کا نام ہے بریٹا کاب جانتے ہیں اس کے پانچ بہت ہی امپورٹنٹ سمٹمز کون سے ہیں تاکہ یہ ایزیلی یاد کیے جا سکے اور ضرورت پڑھنے پر اس کا اپیوب کیا جا سکے تو چلیے شروعات کرتے ہیں یعنی آپ میرے چینل میں رہے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے آخری تک ضرور سے دیکھیں کیونکہ میں اس مائی ڈیسن کے بارے میں بہت ہی اپورٹنٹ انفرمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں بریٹا کاب کا ایک امپریشن ہے کہ یہ جو مائی ڈیسن ہے یہ بچوں کے لیے بہت سوٹیبل مائی ڈیسن ہے جی نہیں یہ بہت سارے اور بھی ایج گروپ میں کام آتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں یہ بچوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی میڈیسن ہے لیکن کیسے بچے؟ ایسے بچے جن کا کی مانسک اور شاریرک وکاس پوری طریقے سے نہیں ہوا ہے یا رک گیا ہے آپ نے دیکھے ہوں گے کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو شاریرک روپ سے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں جن کے ہائٹ کم ہوتی ہیں اور منٹلی بھی ان کی گروپ اتنی اچھی نہیں ہوئی ہوتی ہے اور جن کو سوچنے اور سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے یا ان کو کوئی چیز سکھائی جائے تو وہ ٹھیک سے سیکھ نہیں پاتے ان کو اگر نورمل بچوں کے ساتھ میں ڈال دیا جائے تو ان کو اس پشت روپ سے یہ بچے الگ ہی روپ سے نظر آتے ہیں آپ سوسائٹی میں چلے جائیں اور کئی بار آپ کو اس طرح کے جو بچے ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک میڈیسن جو آتی ہے پہلی میڈیسن جو آتی ہے وہ برائٹہ کا بھی ہے تو دوافنیس یہ بہت امپورٹنٹ ہے بچوں میں منٹل لیول پہ اور فیزیکل لیول پہ دوسرے چیز یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ بہت شائع ہوتے ہیں یعنی شرمیلے ہوتے ہیں باشفل ہوتے ہیں ٹیمیڈ ہوتے ہیں جلدی ڈر چاہتے ہیں اور ان کی ایک کریکٹرسٹک ہوتی ہے جو سٹرینجلز ہوتے ہیں یا اشنبی ہوتے ہیں ان سے جلدی گھل مل نہیں پاتے ہیں یا ان سے ان کو ایورشن رہتا ہے یا ان سے ملنا پسند نہیں کرتے ایون اس طرح کے بچے ہوتے ہیں وہ دوسرے چھوٹے بچوں کے ساتھ میں جو انہی کی ایج گروپ کے ہیں ان کے ساتھ بھی گھلنا ملنا پسند نہیں کرتے اور اسی لیے ان کے پلے میں یا ان کے کوئی بھی ایکٹیوٹی میں ایزی انوالمنٹ نہیں ہوتا ہے اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے جیسے ڈاکٹر کے پاس میں ہومیپیتک ڈاکٹر کے پاس میں اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے یا کوئی کسی اور ڈاکٹر کے پاس بھی چاہتا ہے تو ڈاکٹر سے بات کرنے کے بجائے اپنے مدر کی چیئر کے پیچھے چھپ چاہتے ہیں اور وہاں سے پیپ کرتے ہیں بلانے پر بھی نہیں آتے ہیں تو اس طرح کا ایٹیٹیوٹ شو کرتے ہیں یہ برائیٹھا کاپ کے بچے ہے لیکن سیدھا ایمپریشن ہے کیونکہ جو منٹل ایج ہے وہ کم ہوتی ہے اور فیسیکل ہی وہ اتنے گرون اپ نہیں ہوتے ہیں چلیے دوسرے سیمٹم کی طرف چلتے ہیں تو یہ جو میڈیسن ہے یہ اوڑ ایج کے لیے بھی بہت سوٹیبل میڈیسن ہے کیونکہ سنیلیٹی یعنی پڑھاپا اور اس سے سمبندے جو روگ ہوتے ہیں ان میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے کیا کس طرح کیسے کام کرتی ہے یہ پروڈیوز کتی ہے دی جنریشن یعنی کی جو ٹیشیوز ہوتے ہیں وہ دھیرے 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 ان میں چینجز آنے لگتے ہیں ڈکلائن والے چینجز آنے لگتے ہیں اور جو دی جنریٹیف چینجز آتے ہیں وہ تین جگہ پر زیادہ آتے ہیں پہلا ہارٹ ہارٹ کے جو مسلز ہوتے ہیں تو ان کے اوپر یہ دی جنریٹیف چینجز لاتی ہیں ویسلز یعنی کی بلاڈ ویسلز ہوتی ہیں ان میں بھی یہ چینجز پریڈیوز کتے ہیں دی جنریشن کی وجہ سے بہت سارے روک ہوتے ہیں جیسے آرٹریز میں آرٹیریو سکلاروسس یعنی ہارڈننگ آف آرٹریز پریڈیوز کتے ہیں جو ایجنگ کا ایک سائن ہے تیسرا جو سیریبرل ریجن ہے یا پرین ہے اس کے ٹیشیوز میں بھی یہ چینجز پریڈیوز کتے ہیں اور اسی لیے انسل ریلیٹڈ جو ہے سمٹمز بہت پرامیننٹ دکھائی دیتے ہیں جیسے کہ اگر سینائل ڈیمنشا کے لیے پرائٹا کاب ایک بہت اچھی میڈیسن ہے یعنی کی اوڈ ایج میں جو بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے کئی بار یہ جو ہے آلزائیمر ڈیزیز میں دیکھنے کو ملتا ہے تو شرنکچ آف پرین کی وجہ سے اسے ہو جاتا ہے تو وہ کٹیشن برائٹا کاب میں کے لیے سٹیبل ہے دیکھا آپ نے چلڑرن کے لیے بہت سٹیبل میڈیسن ہے برکہ اوڈ ایج کے لیے بھی ہے اس سے لیے کہا جاتا ہے کہ برائٹا کاب سٹیبل فر ایکسٹریم آف ایجز بچے اور بزرگ تیسرا سمٹم دیکھ لیتے ہیں یہ اسٹروفولس ٹرائتھسز کی میڈیسن ہے یعنی کی جو گلانٹس ہوتے ہیں شریر کے ڈیفرن گلانٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر ایکشن اس کا پرومنینٹ رہتا ہے اور اسی لیے یہ ان کا enlargement اور انڈیوریشن یعنی کی ہارڈنیگ پریڈیوز کتے ہیں تو this is a very سٹیبل فر ایجزن فر ایجز رو فلس ٹرائتھسز میزنٹرک گلانٹس کے اوپر آکٹ کتے ہیں اور ان کا enlargement کتے ہیں یہ جو ہے فیمیلز میں پروسٹریٹ گلانٹ پر آکٹ کر کے پروسٹریٹ گلانٹ ہیپٹروفی کاؤز کتے ہیں یعنی جس کی وجہ سے ایجز میں کئی لوگوں کو یورین کی پروبلم ہو جاتی یورین رک رک کے آتی ہے فلو پروپر نہیں ہو پاتا کئی بار ہوتی ہے تو یہ پروبلم سے جو ایجز کے لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور جب کارن جو ہوتا ہے وہ پروسٹریٹ گلانٹ کا enlargement ہے تو برائیٹہ کاف بہت اچھا کارے کر سکتی ہے ٹیسٹس کے اوپر اس کا ایکشن ہے اور یہ ٹیسٹس جو بھی گلانٹ ہے اس کو بھی انلاج کرتی ہے اور ہارڈننگ پرویڈیوز کرتی ہے تو یہ تھا فورت تھرڈ سمٹم چوتھا سمٹم دیکھ لیتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کارڈیوک ٹیشوز پر آٹ کرتی ہے اور کارڈیو ویسکولر سسٹم کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے اوپیسلی اس کی ڈیزیزز کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے جیسے یہ پرویڈیوز کرتی ہے ہائی پی پی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آٹریز پر آٹ کر کے آٹریز کی ہارڈننگ کوز کرتی ہے جیسے آٹیریوز کلاروسس کہا جاتا ہے اس کی کارڈ سے بی پی انکریز ہو سکتا ہے انیوریزم کوز کرتی ہے یعنی بلوننگ آف آٹری اور اس میں سے کئی بار ایسا ہوتا ہے بلیڈنگ بھی ہو جاتی ہے تو یہ سٹوک کے کنڈیشن میں بھی دیکھی جاتی ہے تو اس طریقے سے یہ ویسلز پہ بھی بہت اچھا کام کرتی ہے پھر کئی بار کارڈییک ٹیشیوز کا ڈیجنریشن کوز کرتی ہے جس کے کارنٹ پیشنٹ کو بہت زیادہ پریشانی یا ویگنیس کا انبہو ہوتا ہے پیلپیٹیشن یہ کوز کرتی ہے تو یہ اوڈ ایج میں ہونے والی کارڈییک ٹرپلز میں بہت اچھا کام کرتی ہے چلیے پانچوہ سمٹم دیکھ لیتے ہیں پانچوہ سمٹم ہے ریلیٹڈ ویڈ دا سویٹ یعنی پسینے سے کہاں پر آتا ہے یہ پسینہ یہ بھی سپسیفک ہے فیٹ میں یعنی پیر کے تلوے میں کیسا رہتا ہے یہ سونس کوز کرتا ہے اور ساتھ ہی میں بہت زیادہ اوفنسف ہوتا ہے اوفنسف فوڈ سویٹ جسے کہ ہم برومیٹروسس کہتے ہیں یہ کہ ہمیں سرائنہ میں بھی ملتا ہے سلیشن میں ملتا ہے مرکیوریس گروپ میں ملتا ہے اور بھی کئی ساری میڈیسن میں دیکھنے کو ملتا ہے اس سے کئی بار ہم ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ پیشنٹ ہو سکتا ہے سمل زیادہ سلیشہ ہو سکتا ہے مرکسول ہو سکتا ہے یا پھر برائیٹا کاب ہو سکتا ہے برائیٹا کاب میں فوڈ سویٹ اس لیے بھی اپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ کئی بار اس کے سپریشن سے جو ببین پرکار کی بیماریاں اپشتی ہیں اس میں بھی برائیٹا کاب بہت اچھا کام کرتا ہے تو یہ تھے بہت ہی پانچ ایمپورٹنٹ سمٹم برائیٹا کاب کے انہیں اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ اس میڈیسن کو بہتر طریقے سے پرسکرائب کر سکتے ہیں تو یاد ہے نا چلیے ریوائز کر لیتے ہیں فرسٹ یہ سوٹیبل میڈیسن ہے جو کی شائع ہوتے ہیں دوسرا یہ سوٹیبل میڈیسن ہے فور دے اوڈ ایچ پرسن جن میں کی ڈیجنریٹیف چینجز آتے ہیں پرٹیکلوری سریپریل کارڈیو ویسکولر سسٹم میں تیسرا جو سمٹم ہے یہ سکروفل سٹائیتیسز کے میڈیسن ہے چوتھا جو سمٹم ہے کارڈی ٹیشیوز بہت اچھا ایکٹ کرتی ہے اور یہ کارڈی ٹیشیوز کا ڈیجنریٹیسن گاؤس کرتی ہے ہائی بی پی گاؤس کرتی ہے آرچیو سکلاروسز کی وجہ سے اور پانچھوہ ایزیلی ریمیمبرنس کے لیے پرومیٹروسز یعنی آفنسیف فوڈ سویٹ تو ای ہوپ یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی یدی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریے شیئر کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن پہ ضرور سے پرس کریے تاکہ میرے آگے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے کیا دیئے آپ کی کوئی کوئی ہے تو آپ دو طریقے سے پوچھ سکتے ہیں ایک کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور دوسرا آپ مجھ سے لائف فری کونسٹریشن لے سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو اس کا کوئی بھی چارجس نہیں ہے آپ کو آئیوش کیور ایپ پر جانا ہے وہاں پر میرے سے اپوائنٹ بک کرنا ہے اور شیڈیول ٹائم پر میں آپ کو فری آف کونسٹ کنسٹریشن دوں گی تو اسی کے ساتھ سٹے حالدی with ہمیپیتھی تنگی تنگی